آپ کو یاد ہوگا کہ دو سال قبل جب ہم نے اپنی پارٹی بنائی تو ہم نے اس وقت پارٹی کو بنائیتے وقت اور انٹرڈیوز کرتے وقت اپنے ٹارگٹس نظروں میں رکھے اور آپ کے سامنے وہ شیئر کئے جہاں کچھ معاملات ایسے تھے جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ حاصل کیے لیکن کئی ایسی باتیں ہیں جہاں لگتا ہے ہمیں مسلسل محنت اور جدوجہت کی ضرورت ہے اس میں پہلے جتنے لوگ پانچ اگس کے بعد یہاں قید بند میں تھے جیلو میں تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ تمام لیڈرز کو پلٹیکل لیڈرز کو معصوم لوگوں کو رہا کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنا نظریہ رکھ سکیں پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں وہ جمہوری نظام میں کام کر سکیں اور وہ لوگ جو بلا وجہ جیلو میں ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں اپنا کام کریں اپنا مستقبل سواریں اور ملک کے قوانین کے مطابق اپنا کام کاج کریں اور ایک بدلی ہوئی زندگی شروع کریں لیکن آج دو سال گزرنے کے بعد ہماری اطلاعات ابھی یہ ہیں کہ بہت سے لوگ جمہور کشمیر کے جیلو میں ہی نہیں بلکہ آہ ریاست سے باہر یوٹی سے باہر بھی جو جیل ہیں وہاں بہت لوگ بند ہیں اس میں کئی سیاسی آہ آہ لوگ ہیں جو ہمارے نظریہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کئی نوجوان ہیں اور کئی لوگوں کا بہت لوگوں کا یہ اسرار ہے کہ بہت سے معصوم لوگ بھی جیلو میں بند ہیں اس لئے ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ ان لوگوں کو بہت ہی مدد کی ضرورت ہے ان کو لیگل ہیلپ کی ضرورت ہے اور آہ کلم ایک ادب میں جتنا بھی ان کو مدد کرنی چاہیے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان دونوں آہ قسم کے لوگوں کی مدد کریں گے تاکہ ایک اچھا ماحول یہاں پہ پائدہ ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو بلا وجہ کی پکڑ دکڑ ہے یا سیاسی نظریہ مختلف رکھنے والوں کی پکڑ دکڑ ہے ان کو لیگل وے میں بھی ایگزیمن کیا جائے اور ان کو مصیبتوں سے آزاد بھی کیا جائے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گروہ میں یہ غصت نہیں ہے جن کی طاقت نہیں ہے جن کا مین پاور گروہ میں نہیں ہے کہ وہ حکام تک پہنچے وہ عدالتوں تک پہنچے اس لئے ہماری پارٹی نے دو کمیٹیاں بنائی ہے ہم نے اننونس کیا ہے کہ ہم صوبہ جمعوں میں ایک کمیٹی بنائیں اور اس یو ٹی میں صوبہ کشمیر میں ایک کمیٹی بنائیں گے صوبہ کشمیر کی جو کمیٹی ہے اس میں ہمارے صدر صوبہ اشرف صاحب جو میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ ہیڈ کریں گے اور جو ہماری یہاں لیگل ٹیم ہے وہ اس کو ہلپ کرے گی اور ایک کمیٹی بنے گی اور جمعوں میں بھی اسی طرح ہمارے صدر صوبہ جو منجید سنگھ جی ہیں وہ اس کا ہیڈ کریں گے اور وہاں کی لیگل ٹیم ان کے ہمراہ رہے گی ان دونوں کمیٹیوں کا پہلے ہم آج یہ اننونس کرنا چاہتے ہیں اور امید ہے آپ یہاں کے نہ صرف پرس کے نمائندوں کی حصیت سے بھی یہ درد محسوس کرتے ہوں گے ہم آپ کی وساطت سے یہ آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں بلکہ آپ تک ہی نہیں آپ کے ذریعے پرنٹ میڈیا تک بھی یہ آواز پہنچنی چاہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں آ جائے وہ تمام لوگ جن کے ساتھی رشتہ دار دوست نیبرز بند ہو ہمیں پہلے سٹیپ میں ہم ان کی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کب سے بند ہیں کہاں پہ لاجمنٹ ہے اس کے بعد ہماری یہ کمیٹی ان کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ان ڈیٹی نیوز سے بھی ہم ملنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ یو ٹی کے اندر ہیں چاہے وہ یو ٹی کے باہر ہیں اور اس میں یہاں پہ ہماری جو پرانچل پریزیڈٹ ہیں یہ لیگل ایکسپورٹ بھی ہیں یہ لارڈ بارٹ میں سیکٹری بھی رہی ہیں ہمیں میرا جہاں تک علمیت ہے اس میں دو تین طرح سے مدد کی جا سکتی ہے ایک تو پچھلے دفعہ جب یہاں یونین ہوم میسٹر تھے اور گورنر صاحب سے ہم ملے تھے انہوں نے کہا تھا آپ ان تمام وہ ناموں کو ہماری پاس پیش کیجئے اور ہم خود اس کا ایکزیمن کریں گے اور جہاں میں لگے لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے اس کا ایک حصہ ہم نے کیا ہے لیکن چونکہ پوری ڈیٹیلڈ انفارمیشن کا فلو نہیں تھا اس لئے ہم اس کی آج تشہیر کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہے ہم نے اپنے ووٹس اپ نمبرز دیا ہیں ہم نے ایمیل ایڈریز دیا ہے ہم نے دفتر کا ایڈریز دیا ہے ہم نے کمیٹی کے جو سربراہ ان کے نام دیا ہے اس نوٹس میں تاکہ لوگ آسانی سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں الڈی صاحب کے دفتر کے علاوہ اور ایک فورم ہے جس میں شاید ہوم سیکرٹی گورنٹ اپ انڈیا جو یو اے پی اے کا لہا ہے جس میں اب کوٹ میں نہیں جا سکتے ہیں وہ ہر تین مہینے کے بعد یہ کیز ایگزیمن کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بیسے پارٹی کے ہم اپنا پورا ریو کر کے اس کا اپنا ریپورٹ بنا کے اپنی گزارشات اس کمیٹی تک پہنچائیں گے تاکہ وہاں سے بھی کئی لوگوں کو مسئیبت کا ازالہ ہو جائے تیسرا ہوتا ہے سیف پبلک سیفٹی ایک کے لئے ایک بورڈ ہے جس کا سربراہ جیج ہوتا ہے وہاں پہ ان کو ایگزیمن کرنے کے اختیارات ہیں وہ یہ ایگزیمن کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ٹینئر ہوا اس کا بحیر ٹھیک ہوا کوئی ایڈوریس ریپورٹ فردر نہیں آیا اس کو بھی وہ چھڑا سکتے ہیں وہ بھی ہم لے لیں گے اس کے بعد لاست بٹ نٹ لیسٹ یہ ہوگا جہاں ہمیں لگے گا کوٹ میں جانے کی ضرورت ہے اور ان گرفتار شدہ لوگوں کے گھر والوں کو غصت نہیں ہے ہم وہ بحثت پارٹی کے کوٹ میں لے جائیں گے اور کوشش کریں گے تا اکثر لوگ اکثر لوگ جو ان زبرو میں آتے ہیں اس سے علاوہ کچھ ہمارے سے possible ہو وہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہی ایک وجہ تھی کہ ہم نے آج آپ کو یہاں پہ بلایا اور یہ امید کریں گے آپ بھی ہماری اس میں مدد کریں گے تاکہ یہاں کے ان لوگوں کرخواست کر جن کی کوئی پہنچ نہیں ہے جو کسی سیاسی پارٹی تعلق بھی نہیں رکھتے ہوں جو غریب غربہ ہوں ان کو ہم ایڈرس کرنا چاہتے ہیں اس ناظرشی کو لے کر شکریہ ہم سارے جو لوگ ہیں جو بند پڑے ہیں اس میں تھوڑا سا کلیئر کیجئے اس میں سٹونٹ پینٹنگ کے بھی کچھ واقعات جو ہے اس میں بھی کہیں ایک لوگ بند ہے ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنس میں بند ہے پلٹیکل جو پریشنرز ہے وہ بھی ہے تو تھوڑا سا وضاحت کیجئے پہلے پہلے یہ میں وضاحت کروں گا میں نے دعوت دی تمام ان لوگوں کو جن کے رشتدار یا دوست احباب بند ہے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں ہم تک وہ پہنچ جائے اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں جن کی ایکسس نہیں ہے چاہے یہ سٹون پیلٹر ہو ایک لڑکے نے میں یہ بحثت پارٹی کے وہ بحثت زادی طور بھی یہ رائے رکھتا ہوں اگر ایک بچے نے ایک ماحول بنا تھا پتھراو کا ایک بچے نے پتھر مارا چھے مینے ہو گیا ایک سال ہو گیا اب وہ ماحول ہی نہیں ہے وہ اپنی زنگی گزارنا چاہتا وہ اپنا روزی روٹے کمانا چاہتا مجھے لگتا ہے قابل معافی ہے اس کو گورنمنٹ کو کنسللل کرنا چاہیے ہم ان تمام لوگوں کا کنسللل کرنا چاہتے ہیں باقے ہم آپ کی طرف ہی ہم حکومت میں نہیں ہے یہ ایک جنگ ہے ہم یہ لڑیں گے جہاں جہاں پہ لڑنا ہوگا اور دیکھتے ہیں کس حد تک کامیابی ہو جائے دو جو یونین مینسٹرز ہیں گرم رجیجو اور دوسری جو پیٹرولیو کے مینسٹر ہیں دیا ہے جو آپ نے شاہد چھنا ہوگا کہ ان نے کہا ہے کہ سوالہ دیرو کی ایک یادگار غلطی تھی کہ انہوں نے مسئلے کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پر دیا یا اکوائنے مستعامے دیا دیکھیں میں اس پہ میرا ریکشن اس پہ کچھ نہیں ہوگا دو مختلف پارٹیاں ہیں ساوت پول اور ناد پول ایک دوسری خلاف ان کو بولنا ہے اور جہاں تک تواریخ ہے وہ آپ مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج کل کے مسائل کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے آئی اوپنر ہوگا یہ جو دونوں بیانات آئے ہیں مجھے لگتا ہمیں آج کو ایڈرس کرنا چاہیے کیونکہ ہم بڑی مشکلات میں ہیں یہ دونوں باتیں ان پر تفسرہ کیا جا سکتا ہے ہم مسئبت میں ہمیں آج کا دن ایڈرس کرنا چاہے جتنا جلدی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ہمیں کس کس نے نچایا ہمیں کہاں مشکلات ہوئے ہیں ہمارا ٹارگٹ کہاں دور ہو رہا ہے اتنا ہمارے لئے اچھا ہوگا شکریہ